اقل مند چوہا زیمہ اور کچھرے کی کہانی حکمت اور لچپ کی کہانی ہے زیمہ ایک اقل مند چوہا ایک پہاڑی علاقے میں دوسرے چوہوں کے درمیان رہتا تھا دوسرے چوہوں سے چھوٹا ہونے کے باوجود زیمہ اپنی ذہانت کی وجہ سے قابل احترام تھی ایک دفعہ یوں ہوا کے برسات کی خود بارشیں برسیں جس کی وجہ سے کیرے مکوڑے اور دوسرے جانور گھبرا کر ان کی بلوں کی طرف آ گئے چھوٹے موٹے کیرے مکوڑے تو چوہوں کی غزہ بن گئے جبکہ بڑے کیروں کو انہوں نے وہن سے بھگا ڈالا انہی نوارت جانوروں میں ایک چھوٹا کچھوہ بھی شامل تھا وہ ہر کسی کے بل میں گھس جاتا اور وہن موجود زخیرہ کی گئی خوراک چھپ کر جاتا چوہوں نے بڑی کو شش کی کہ اسے وہن سے بھگا دیں مگر انہی کوئی کامیابی نہیں ہی کچھوہ بڑا ہوشیار اور چالاک تھا وہ چوہوں کی ہر چال کو ناکام بنا دیتا تھا تنگا کر سب چوہے زیما کے پاس چلے آئے اور اس سے مدد طلب کی زیما نے کچھوے کے بارے میں سوال جواب کیے زیما اب کچھوے کے حلیہ سے باخبر ہو چکی تھی سب چوہے زیما کی تسلی پر واپس چلے گئے زیما کپڑے جھڑ کر اپنے بل میں داخل ہوئی اسے کچھ حرکت محسوس ہوئی وہ سمجھ گئی کہ کچھوہ بل میں گھسایا اس نے جلدی سے ٹارچہ نکالی اور روشن کر دی کچھوہ روشنی سے ڈرنے لگا اس لیے وہ بھبرا گیا کچھوہ زیما کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ روشنی کو بند کر دے زیما نے شرط رکھی کہ وہ آئندہ کسی چوہے کے بل میں داخل نہ ہو کچھوے نے شرط مان لی جب زیما کو لگا کچھوہ چلا گیا تو اندر کی طرف چل دی وہ حیران رہ گئی کہ وہاں عجیب سا جانور کرسی پر بیٹھا ہوا تھا زیما سمجھ گئی یہ کچھوہ ہی ہو سکتا ہے زیما سیڈی کچھن میں گئی اور موٹے موٹے بیر لے کر آئے بیروں کو کچھوے کے پاس لے کر گئی زیما نے کچھوے کو کھانے کے لیے پیش کیے کچھوہ نے بیر اٹھائے اور مزے سے کھانے لگا وہ بڑا خوش ہوا کے اب وہ یہی رہے گا کچھوے کو معلوم نہیں تھا کہ بیر میں گھٹلی ہوتی ہے گھٹلی اس کے حلق میں جا فنسی پھر کیا ہوا کچھوہ تکلیف سے بلبلہ اٹھا زیما کی ترکیب کام کر گئی کچھوے کو سنس لینا دشوار ہو رہا تھا زیما یہ دیکھ کر پریشان ہوا کہ کچھوہ اس کے بل میں مر گیا تو اسے کون اٹھا کر باہر لے جانے گا زیبہ نے ڈاکٹر سے مدد لینے کا مشورہ دیا زیما نے اسے ڈاکٹر کا راستہ بتایا کچھوہ اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چل دیا زیما اس کے پیچھے چلی ائی راستہ بڑا خراب تھا ہر طرف کیچھر تھا زیما رک گئی اور کچھوے کو دیکھتی رہی وہ کیچھر دراصل دلدل تھا کچھوہ دلدل میں فنس گیا وہ جتنا زور لگاتا اتنا ہی نیچے چلا جاتا کچھوے کو اندازہ ہو گیا کہ زیما نے اس کے ساتھ چالاکی کرتے ہوئے اسے دلدل میں اتار دیا ہے اب وہ کیا کر سکتا تھا کچھوہ دلدل میں غائب ہو گیا زیما نے اللہ کا شکر ادا کیا برسات کا موسم بھی ختم ہو گیا زیما نے سب چوہوں کو بتایا کہ اس نے کیا ترقیب لڑائی زیما کی کہانی سن کر سب چوہے خوش ہو گئے